نمشکار ساتھیو ساتھیو ڈرینگ ٹیچر سے سمبندیت ایک کافی بڑی اپ ڈیٹ آپ کو میں دے رہا ہوں اور یہ لیٹ ایسٹ ہے آئی ٹی آئی والے جتنے بھی ساتھی تھے وہ مل کے آئے ہیں کورپال گجر جی سے جو کی سکشا منتری ہیں اور سکشا منتری جی جیسے ہی لگاتار بولتے رہے ہیں کہ ہم اس پہ سنگیان لیں گے سنگیان لیں گے انہوں نے اب کی بار بھی بول دیا ہے کہ آسواشن دیا ہے کہ وہ آئیوگ سے مل کر کے اور کریں گے کچھ نہ کچھ اور انہوں نے سانتونا دی اب یہ بات کیسی سکتے ہیں یا جو ٹی ہے تو آپ کمنٹ ووکس میں مارجم سے بتائیں گے لیکن آئی ٹی آئی پاس ویدیارتی اب کھوم رہے ہیں انہوں نے نو تارک کو فروری نو فروری کو بھی کیس دائر کیا ہے جس کی ایرنگ ہے نو تارک کو تو یہ جو کیس ہے اولستہ ہوا دکھائی دے رہا ہے ادھر سپریم کورٹ ہے ادھر ہائی کورٹ ہے اور دونوں طرف یہ جو کنڈیڈیٹس ہیں وہ پستے جا رہے ہیں تو آپ اپنے کمنٹس ضرور بتائیے کہ کہاں پر جائے گی یہ بھرتی پر کریا اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن ڈالی جا چکی ہے جو کہ 21 جنوری کو ڈالی گئی تھی اور ادھر دوسری طرف ڈی ایس سی میں بھی کرکچتر یونیشٹی کے چاتروں نے ڈال دی ہے اپنی پریزنٹیشن ریپریزنٹیشن انہیں دیا ہے اور اس کی جو میاد ہے مطلب وہ لگ بگ 15 جنوری کے آس پاس وہ جمع کی گئی تھی 15 سے 16 جنوری کے آس پاس اور اس کے بعد میں 28 دن کا ٹائم جو ڈی ایس سی کو داخل کرنا تھا اپنا نظریہ تو وہ لگ بگ بارہ 13 فروری تک وہ ختم ہو جائے گا اور ان کو اس کی پوری ڈیٹیل شو کرنی پڑے گی جمع کرانی پڑے گی ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد میں ایک ڈی ایس سی کا ویو کلیر ہو پائے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے اس کے لیے کہ وہ کرپ شتر یونسٹی کا ڈیپلوما ویلیڈ ہے یا نہیں ہے تو نظریہ ڈی ایس سی کا بہت ایمپورٹنٹ ہے ہائی کورٹ میں اگر وہ اپنا کچھ پوجیٹیو نظریہ دے دیتی ہے تو سپریم کورٹ کے کیس میں جو اگر ریویو پیٹیشن فائل ہو جاتی ہے تو اسیپٹ ہو جاتی ہے ریویو پیٹیشن تو وہ وہاں پر کافی اثر کرے گا اور اس طرح سے اس کیس میں کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں کچھ چینجز ہو سکتے ہیں ادروائز یہ بھرتی ایسی ہی کی ایسی چلتی رہے گی تو آپ اپنی رائے جرور بتائیے کومنٹ باکس میں کہ آپ کے انصار یہ بھرتی پر کریا کس طرف چلے گی اور کیا آئی ٹی آئی کے جو چھاتر ہیں جو کی میریٹوریس ہیں اور جو پاس ہیں ہر طریقے سے پاس ہیں کیا ان کو جوائننگ ملنی چاہیے یا لوہر میریٹ کے جو آئی ٹی آئی والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی بھی جوائننگ ہو ان کو جوائننگ ملنی چاہیے یا کرک چھتر کے جو پاس کنڈیڈیٹ ہیں ان کو جوائننگ ملے تو آپ اپنی رائے جرور بتائیے کومنٹ باکس میں اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھیوں چینل کو سبسکرائب جرور کریں کیونکہ maximum teachers جو کنڈیڈیٹ ہیں وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے لیکن آپ اب سبسکرائب جرور کریں تینک یو